امران ہاں سنب کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پغام دے دیں آپ دیکھیں آپ اسنا زور دا وجہ تھی ظلم کے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہیں کھڑے تھے جہاں ہم چودہ مینے بعد بھی کھڑے ہیں بہت ہم نے پہلے بھی وہیں کھڑے تھے بہت شکریہ جی سنب جوید آپ رہا ہو کر یہاں سے نیکل چکی ہیں یہ مناظر ہیں سنب جوید اب یہاں سے چلی گئی ہیں یہ مناظر ہیں سنب جوید ایک لمبیر سے کے بعد رہا ہو چکی ہے امران ہاں سنب کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پغام دے دیں آپ دیکھیں آپ اسنا زور دا وجہ تھی ظلم کے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہیں کھڑے تھے جہاں چودہ مینے بعد بھی کھڑے ہیں بہت شکریہ جی سنب جوید آپ رہا ہو کر یہاں سے نیکل چکی ہیں یہ مناظر ہیں سنب جوید اب یہاں سے چلی گئی ہیں یہ مناظر ہیں سنب جوید ایک لمبیر سے کے بعد رہا ہو چکی ہیں سنب جوید کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے سنب جوید کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایسی اینجو دیکھیں گیا ہے dance رہوش راک لے خلک راک! رہوش راک لے خلک راک کھڑے اس سے چلی گیا ہے اس وقت مادر آپ دیکھ سکتے ہیں سنام جاوید کو سیشن کو ڈسلی اینڈ سیشن کوڈ سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے فیرے کل حرش کیا تھا آج پیش کی گیا ریمان مانگا گیا لیکن سنام جاوید کو جو ہے ڈسچارج کر دیا گیا ہے یہ عدالت کے مناظر ہے سنام جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنام جاوید جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں اور میاں علیش فاق صاحب ان کے ساتھ ہیں اور سنام جاوید کو یہاں سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے اور اور اسلامباد کے بہادر جج ملک محمد عمران نے سنام جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے اور یہ آپ اس وقت مناظر دیکھیں جو اس وقت یہاں پر جوڈیشل نیو جوڈیشل کمپلیکس کے ہیں اور اس وقت سنام جاوید کو یہاں سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے اور ان کو بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے جج ملک محمد عمران نے انہوں نے جو ہے وہ سنام جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنام جاوید کی فیملی سنام جاوید کی ہزمنٹ ان کے والد ان کی والدہ ان کے وکیل میعالی شواق صاحب اور آئی ایل ایف کی جو ٹیم ہیں وہ سب اس وقت جو ہے وہ سنام جاوید کے ساتھ آہدہ ادالے سے باہر جا رہے ہیں اور آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ باہر کہیں کسی اور جگہ کی کوئی پولیس تو نہیں آگئی تو دیکھتے ہیں جناب یہ ہے جناب صورتحال دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ سنام جاوید جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اور روانہ ہو رہی ہے اور اس وقت آہد ایڈوکیٹ جو میعالی شواق صاحب کے ایسوسیٹ ہیں آہد ایڈوکیٹ اس وقت گاڑی میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں میعالی شواق صاحب ہیں اس گاڑی میں اور سنام جاوید ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہے اس گاڑی میں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ یہاں سے اس گاڑی میں روانہ ہو رہے ہیں میعالی شواق صاحب کی گاڑی میں سنام جاوید ان کی فیملی میاں علی شفاق صاحب اور آدھ ایڈوکیٹ بڑے زبردست وکیل ہیں میاں علی شفاق صاحب کے اسوسیٹ ہیں اور یہ وکیل صاحب ان کو آپ جانتے ہوں گے جو مانی کا ساوالے معاملے میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت یہ یہاں سے میاں علی شفاق صاحب کوشش کر رہے ہیں ڈیجنل میڈیا کے نمائندے کہ کسی طرح سے یار پیچھے ہو جائے گاڑی یار اور یہاں سے سنم جعوید کو لے کر میاں علی شفاق صاحب اور ان کی ٹیم یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں میاں علی شفاق صاحب ہیں اس گاڑی میں اور سنم جعوید ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہے اس گاڑی میں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ یہاں سے اس گاڑی میں روانہ ہو رہے ہیں میاں علی شفاق صاحب کی گاڑی میں سنم جعوید ان کی فیملی میاں علی شفاق صاحب اور آدھ ایڈوکیٹ بڑے زبرتست وکیل ہیں امیہ علی فاق صاحب کے ایسوسیٹ ہیں اور یہ وکیل صاحب ان کو آپ جانتے ہوں گے